بے گر افراد صرف وہی لوگ نہیں ہوتے جو اپنا گر ہریدنے کی قوت نہیں رکھتے بلکہ ان میں وہ لوگ بھی شامل ہوتے ہیں جو کہ انتہائی غریب ہوتے ہیں اور قرائے پر بھی اپنی پناگاہ حاصل کرنے کی طاقت نہیں رکھتے لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اس وقت دنیا میں کئی ایسی مشہور اور امیر ترین چکسیات بھی مجود ہیں جو کبھی بے گر ہوا کرتی تھی جی ہاں دنیا میں کئی ایسی چکسیات مجود ہیں جنہوں نے اپنے کیریئر کے ابتدائی سال سڑکوں پر یا قرائے کے گھروں میں سو کر گزارے لیکن اپنی مسلسل محنت اور جد و جہد کی بدولت اپنی منزل حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں اور آج ان کا شمار دنیا کے امیر ترین اور مقبول چکسیات میں ہوتا ہے محضر ناظرین آج کی ویڈیو ان چکسیات کے بارے میں ہی ہے چارلی چپلن کے نام سے کون واقف نہیں یہ وہ شخص تھا جس نے دنیا بر کو ہنسایا لیکن چارلی کا اپنا بچپن انتہائی افسوس ناک تھا چارلی نے والد کو بچپن میں ہی کھو دیا تھا جبکہ والدہ نفسیاتی اسپتال میں داہل تھی چارلی ایک طویل عرصے تک بغیر گر کے گزارہ کرتا رہا یہاں تک کہ کام کے دوران بھی اس شخص نے کئی راتیں سڑک پر گزار دی امیتہ بچن امیتہ بچن بالی بوڈ انڈسٹری کا ایک بہت بڑا نام ہے اور انڈین فلموں کے اس سوپر اسٹار نے اپنی کئی راتیں میرین ڈرائو کے بینچ پر سو کر گزاری امیتہ بچن کا یہ دور وہ تھا جب وہ بالی بوڈ انڈسٹری میں اپنے جگہ بنانے کی کوشش کا رہے تھے اور اس وقت صرف ایک سٹرگلنگ ایکٹر کے طور پر جانے جاتے تھے ڈینیل گریگ جیمز بانڈ کا مشہور کردار نبانے والے ڈینیل بھی کبھی بے گر افراد میں شمار کیے جاتے تھے ہالی وڈ کے اس معروف ترین فنکار کو بھی بیشتر راتیں اس وقت پارک کے بینچ پر سو کر گزارنی پڑی جب وہ ہالی وڈ انڈسٹری میں کام کی تلاش میں تھے اور انہوں نے اپنی یہ جگہ کئی عجیب و غریب کام سار انجام دے کر حاصل کی ہے شہر اوخ خان آج انہیں دنیا بالی وڈ کا بادشاہ قرار دیتی ہے دو بار ایسا واقعہ پیش آیا کہ جب شہر اوخان کو ان کے مالک مکان نے کرایا نا ادا کرنے کی صورت میں گھر سے نکال دیا اور انہیں رات سڑک پر گزارنا پڑی یہ وہ دور تھا جب وہ بالی وڈ میں خود کو متعارف کروانا چاہتے تھے اور اس وقت ان کی پہچان صرف ایک سٹرگلنگ ایکٹر کی تھی سٹیو جابز ٹکنالوجی کی دنیا کی معروف کمپنی ایپل کے بانے سٹیو جابز بھی ایک وقت ایسا آیا تھا کہ جب انہیں گھر سے باہر راتیں گزارنا پڑی تھی تاہم یہ سڑکوں پر کبھی نہیں سوئے بلکہ اس وقت انہیں رہائش کے لیے اپنے موسلف دوستوں کی گھروں کی چھتیں میں اثر آ گئی تھی ڈینی ڈینگ زوگبا ڈینی بارتی سینما کی فلموں کے مقبول ترین ویلن میں سے ایک ہیں ڈینی ہندی زبان پر عبور حاصل کرنے کے لیے سمندر کے سامنے کھڑے ہو کر سمندر سے باتیں کیا کرتے تھے تاکہ وہ فلموں میں اپنا کردار با خوبی نبا سکیں انہوں نے اپنے کئی راتیں جوہری نامی سہل یا شیواجی پارک میں گزاری ہیں کلونل کلونل مشہور فاس فوڈ جسے دنیا کے ایف سی کے نام سے جانتی ہے کے بانی تھے کلونل کو اپنے ستیلے باپ کے غلط رویے کے باعث گھر چھوڑنا پڑا یہ ایک طویل مدت تک گھر سے بے گھر رہے اور انہوں نے اپنا گھر چالیس سال کی عمر میں حریدہ تھا موزیز ناظرین ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو وقت پر ملتی رہیں